بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اور آپ کے والدین خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آپ نے اپنی آن لائن کلاسز باقائدگی سے لینی ہے اور ہوم وقت بھی باقائدگی سے کر کے سکول کے ویڈس ایپ نمبر پر بھیجنا ہے چلیے بڑھتے ہیں اپنی کلاس کی طرف پیارے بچوں ہم نے اپنی پچھلی جماعت میں پچھلی آن لائن کلاس میں حمد کا باقائدہ آغاز کیا تھا ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی اس کے بعد ہم نے اس کے املاک الفاظ اور سوال جواب لکھے تھے پیارے بچوں آج ہم اگلے صفحے کی طرف پڑھتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر چار ان الفاظ سے ملتے جلتے لفظ نرم سے تلاش کر کے لکھئے اب ہم ان الفاظ سے ملتے جلتے جیسے کہ ہم کہتے ہیں دادی دادی کا جو جلترا ملتا جلتا لفظ ہے وہ ہے وادی تو اب ہم اس کے ملتے جلتے الفاظ بنائیں گے تو آپ پینسل کی مدد سے اپنی کتاب پر لکھیں گے جب جب کا جو ملتا جلتا لفظ ہے وہ ہے کب سب کابے کب سینبے سب جب کب سب پیاری ساری سینبے سا رے چھوٹی ہے ری ساری ہماری ہی میم علیف ما رے چھوٹی ہے ری ہماری مالا مالا کا جو ملتا جلتا لفظ ہے وہ ہے پالا پی علیف پا لا ملیف لا پالا بالا بے علیف با لا ملیف لا تو یہ ہم نے ملتے جلتے الفاظ کیے جس کے اندر ہم نے اپنے الفاظ کو چیک کیا جب کب سب پیاری ساری ہماری مالا پالا بالا آپ نے یہ سارے الفاظ ابھی کتاب پر لکھنے ہیں جہاں پہ آپ کو جگہ دی گئی ہے جب کب پیاری ساری ہماری مالا پالا آپ سب پیارے بچوں آگے بھڑتے ہیں حمزہ چھوٹیے ای لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جیسے بنا پہ حمزہ چھوٹیے ای لگایا تو وہ بن گیا بنائی بسا حمزہ چھوٹیے ای بسائی تو یہ کچھ اس طرح سے لفظ بن جائے گا بے سین الفسا حمزہ چھوٹیے ای بسائی سجائی سین جی علف جا جیم علف جا حمزہ چھوٹیے ای سجائی تو آپ یہاں پہ لکھیں گے حمزہ چھوٹیے اور یہ بن جائے گا بسائی ملکل میری طرح حمزہ چھوٹیے ای بسائی حمزہ چھوٹیے ای سجائی جیم علف جا جیم گاف علف جا جگہ حمزہ چھوٹیے ای جگائی بتائی منائی لگائی اسی طرح آپ نے آٹھ میں صفحہ نمبر پانچ کی پانچویں سرگرمی دیکھنی ہے اب حمزہ چھوٹیے ای کی جگہ حمزہ بڑیے ای لگانا ہے حمزہ بڑیے ای بے سین الفسا حمزہ بڑیے ای بسائی تو یہاں بے لگان جائے گا بے سین الفسا حمزہ بڑیے ای بسائی جگائی جیم گاف علف جا حمزہ بڑیے ای جگائی اس طرح آپ نے یہ سرگرمی گھر پہ مکمل کرنی ہے سرگرمی نمبر چھے ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چار چیزوں کی تصویر بنائیں جیسے چاند آپ نے یہاں چار چیزوں کی تصویر بنانی ہے جیسے کہ چاند بنا ہوئے آپ سورج کی بنائیں آپ پھل کی بنائیں پھول کی بنائیں درخت کی بنائیں تو یہ آپ کی چار چیزوں کی تصویر بن جائے گی آج ہم اپنا سبق نمبر دو سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر دو ہے اس کا عنوان ہے مدد کرو مدد کرو یہ کیا بنا ہوا ہے یہ کسی تصویر ہے چوزا یہ چوزا مدد مانگ رہا ہے اور اب دیکھتے ہیں اس کی مدد کس نے کی اور اس کو ہوا کیا ہے چون چون میں چل نہیں سکتا پڑھائی کر رہے ہیں ہم چون چون میں چل نہیں سکتا فسلنے سے میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے کیا ہوا ہے اس چوزے کو فسلنے سے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے مجھے پڑھیں میرے ساتھ مجھے امی کے پاس جانا ہے پہلی پاس چین پاس جانا ہے مجھے امی کے پاس جانا ہے اگلے پیلے پیلے آپ کی طرف بڑھتے ہیں چون چون گائے خالہ یہاں پہ آپ کو گائے کی تصویر نظر آ رہی ہے جی ابھی چوزہ اسے کہہ رہا ہے چون چون گائے خالہ میری مدد کرو چون چون ابھی چوزے نے کہا کہ میری مدد کرو بھے 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 میں تو کھانا لے لے جا رہی ہوں گائے کیا کری ہے بھے بھے ارے نہیں بھائی میں تو کھانا لے لے جا رہی ہوں چون چون گائے خالہ میری مدد کرو چون چون بھے بھے ارے نہیں بھائی میں تو کھانا لے لے جا رہی ہوں کیا ہوا ہے چوزے بھائی کیا ہوا ہے چوزے بھائی اب ایک چونٹی آئی ہے اور چوزے سے پوچھ رہی ہے کیا ہوا ہے چوزے بھائی چون چون میں چل نہیں سکتا چون چون میں چل نہیں سکتا میری مدد کرو مجھے امی کے پاس جانا ہے اب چوزہ کہہ رہا ہے میری مدد کرو مجھے کس کے پاس جانا ہے مجھے امی کے پاس جانا ہے کیا ہوا ہے چوزے کے چوزے کے پاؤں میں موچ آگئی ہے کیا تم میری کچھ مدد کروگی اب چوزہ چونٹی سے پوچھ رہا ہے کیا تم میری کچھ مدد کروگی مگر تم تو اتنی چھوٹی ہو چوزہ چونٹی کو کہہ رہا ہے کہ تم تو بہت چھوٹی ہو میری کیسے مدد کرو گی اب چونٹی کیا کہہ رہی ہے ارے تم پریشان نہ ہو اب اس چونٹے سے کہہ رہی ہے ارے تم پریشان نہ ہو آؤ بہنوں جلدی آؤ ابھی چونٹی اپنی بہنوں کو بلا رہی ہے آؤ بہنوں جلدی آؤ ارے تم آگے اب آخری ہمارا جو پیراگراف ہے ارے تم آگے ننی چونٹیو تمہارا شکریہ اب جو چوزہ ہے اپنی امی کے پاس پونچ گیا ہے اور اس کی امی کہہ رہی ہے ارے تم آگے ننی چونٹیو تمہارا بہت شکریہ شینکاف شکریہ شکریہ اب ہم اپنی سرگرمیوں کی طرف بڑھتے ہیں کیسا لگا آپ کو سبب بہت مدے کا سبب تھا جس کے اندر چونٹیاں جو تھیں جس نے کس کی مدد کی چوزے کی اور کس نے چوزے کی مدد نہیں کی گائنے اب ہم سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں ماہ سرگرمی نمبر ایک ہے سوالات کو پڑھ کر درست جواب کے خانے میں رنگ بھریے پہلا سوال ہے چوزہ کیوں رو رہا تھا وہ گھر کا راستہ بھول گیا تھا اس کے پاؤں میں موچ آگئی تھی وہ چل نہیں سکتا تھا اسے بھوک لگ رہی تھی جی بچو کیوں روزہ چوزہ رو رہا تھا جی اس کو آپ ٹک کر دیں کہ چوزہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے پاؤں میں موچ آگئی تو آپ نے اس خانے کو رنگ کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا بلکل ٹھیک لکھا ہوا ہے وہ کہاں جانا چاہتا تھا بھاگ میں گھومنے اپنے گھر اپنی امی کے پاس اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے میدان جی بچو کیا صحیح جواب ہے جی اپنے گھر اپنی امی کے پاس جانا چاہتا تھا یہاں پہ اس کے امی کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے وہ اپنی امی کے پاس جانا چاہتا تھا پیارے بچو آپ نے اس خانے کو رنگ بھرنا ہے کوئی بھی رنگ لے لیں پیلا رنگ لے لیں نیلا لے لیں لال لے لیں آپ نے اس خانے کو بھرنا ہے کیونکہ یہ جواب بلکل ٹھیک ہے چوزے کی مدد کس نے کی اس کی مدد کس نے کی گائے نے گائے نے کی مرگی نے مرگی نے کی چونٹیوں نے چونٹیوں نے کی کس نے مدد کی چونٹیوں نے شاباش آپ نے چونٹیوں نے پر رنگ بھرنا ہے اگلا سوال ہے چونٹیوں نے چوزے کی مدد کس طرح کی اس کی امی کو بلا کر لے آئیں اسے پانی پلایا اور کھانا کھلایا اسے مل جل کر اٹھایا اسے گھر لے گئیں جی پیارے بچوں یہ آخری وری لائن بلکل ٹھیک ہے کہ اس کو مل جل کو اٹھایا اور اس کو گھر لے گئیں اگلا سوال ہے اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کیا سبق ملتا ہے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے اپنا کام کرنا چاہیے کیا مدد کیا کرنا چاہیے بچوں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تو آپ اس خانے کو رنگ بھریں گے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے پیارے بچوں یہ ہماری جی سپیڈٹ سکول کی عملی کتاب ہے اب ہم اس پر اپنا لکھائی کا کام کریں گے تو آپ نے اس کتاب کو کھولنا ہے اور اس پر سبق نمبر دو نکالنا ہے کیونکہ سبق نمبر ایک جو ہے ہم نے پچھلی کلاس میں کر لیا تھا سبق نمبر دو اس کا عنوان ہے مدد کرو چوزا کیوں رو رہا تھا پہلا سوال چوزا کیوں رو رہا تھا اس کا جواب آپ اپنی کتاب سے لکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوئے بچوں اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی وہ چل نہ سکتا تھا تو آپ یہاں لکھیں گے اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی وہ چل نہ سکتا تھا تو آپ یہاں سے دیکھ کے لکھ لیں گے دوسرا سوال ہے وہ کہاں جانا چاہتا تھا اپنے گھر اپنی امی کے پاس تو آپ یہاں لکھیں گے وہ کہاں جانا چاہتا تھا اپنے گھر اپنی امی کے پاس اس کی مدد کس نے کی چیونٹیوں نے اس کی مدد کس نے کی چیونٹیوں نے اب چیونٹی ہم کس طرح لکھتے ہیں چیونٹی آپ کیسے لکھیں گے چے یہ وہ چیو چے کی آدھی شکل یہ وہ یو چیون نون کی آدھی شکل تے کی آدھی شکل یہ کی آدھی شکل چیونٹ یوں یہ وہ یو نون گھننا نون گھننا تو یہ بن گیا چیونٹیوں چے یہ وہ یو نون ٹے یہ وہ نون گھننا چیونٹیوں چوزے کی مدد کس نے کی چیونٹیوں نے چونٹیوں نے چوزے کی مدد کیسے کی سب نے اس کو مل کے اٹھایا اور اس کو گھر لے گئیں تو آپ اس کا جواب لکھیں گے اسے مل جل کر اٹھایا اور اس کے گھر لے گئیں اسے مل جل کر اٹھایا اور اس کے گھر لے گئیں اگلا سوال ہے ہمارے پاس اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دیو دالوہ دوسروں کی میم دال دال مدد کرنی چاہیے تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے آپ نے یہ سارے سوال اپنی اردو کی عملی کتاب پر پینسل سے خوشخط کرنے ہیں اگلا رقام املا کے الفاظ اب ہم املا کے الفاظ لکھیں گے تو پہلا لفظ ہے میم واؤ موچے موچ تو آپ یہاں پہ لکھیں میم واؤ موچے موچ اگلا لفظ لکھیں نمبر دو پہ پے علیف پاس کیا لکھیں گے پے علیف پاس موچ پاس پاس کے بعد جو اگلا لفظ ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ ہم لکھیں گے یہاں پہ نمبر تیسری والی خالی جگہ پہ چھوٹی اب چھوٹی کیسے طرح لکھتے ہیں چھے واؤ چھو تے کی آدھی چکل چھوٹی 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 تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تیسرے نمبر پہ چھوٹی اگلا لفظ آپ لکھیں گے جلدی اب جلدی کیسے لکھتے ہیں جیم جیم لام جل کی آدھی شکل کافرے شکر یہی یا شکریہ کیا لفظ ہے شکریہ پہلا لفظ تھا موچ پاس ممو موچ موچ پاس پہلی پاس سین پاس چھوٹی جلدی شکریہ تو آپ اپنی املا کے سارے الفاظ یہاں پر لکھیں گے اب میں سوال نمبر چار کی طرف بڑھ رہی ہوں صفحہ نمبر چار پر صفحہ نمبر چار توڑ کے جوڑ لکھئے ہمیں توڑ دیا گیا ہے ہم نے اس کا جوڑ لکھنا ہے میم واؤ چھے اب اس کا جوڑ کیسے لکھیں گے ابھی ہم نے املا کے الفاظ میں بھی لکھا میم واؤ چھے موچ دوسرا لفظ ہے پہلی پاسین تو آپ لکھیں پہلی پاسین پہلے لفظ ہم نے موچ لکھا دوسرا لفظ لکھیں پہلی پاسین پاس تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس چھے واؤ چھوٹے چھوٹی ہے ٹی تو چھوٹی کسنا لکھیں گے چھے واؤ چھوٹے چھوٹی ہے ٹی چھوٹی چھوٹا لفظ ہم آپ دیکھتے ہیں چھوٹا کیا ہے جیم لام جل ڈال چھوٹی ہے ٹی تو آپ لکھیں جیم لام جل ڈال چھوٹی ہے ٹی اور پانچہ لفظ ہے شین کاف شکر یہ ہے شکریہ شین کاف شکر یہ ہے شکریہ اگلی سرگرمی ہے علیو مدہ سے بننے والے الفاظ بنائیے اب ہم علیو مدہ سے الفاظ بنائیں گے اور ہم نے کتنے بنانے ہیں چار لفظ بنانے ہیں علیو مدہ آلو علیو مدہ آلم وعلو آلو علیو مدہ آم علیو مدہ میم آم علیو مدہ آگ علیو مدہ آگا ف آگ اور چوتھا لفظ ہم لکھیں گے علیو مدہ آری علیو مدہ آ رے چھوٹی ہے ری آری آلو آم آگ آری یہ چار الفاظ آپ اپنی عملی کتاب پر یہاں پہ لکھیں گے علیو مدہ آلم وعلو آلو آم آگ آری اب ہم اپنے الفاظ جملے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آپ کے صفحہ نمبر پانچ پر ہے تو عملی کتاب کا صفحہ نمبر پانچ پہلا لفظ ہے پاؤں تو پاؤں کا جملہ بنایں گے چوزے چے و چوزے بڑھئے جے چوزے کے پاؤں میں بے لف پا حمزہ و ننگورنا پاؤں میں موچ موچ آگئی پاؤں میں موچ آگئی تو یہ ہمارے پاس پہلا جملہ بن جائے گا کس کا پاؤں کا چوزے کے پاؤں میں موچ آگئی دوسرا لفظ ہے امی علیف میم چھوڑی امی کا کیا جملہ بنائیں گے چوزے کو چوزہ یا آپ اس طرح بنا سکتے ہیں چوزہ اپنی امی کے پاس جانا چاہتا تھا چوزہ اپنی امی کے پاس جانا چاہتا تھا تھی علیف تھا تو یہ ہمارے پاس اگلا جملہ بن جائے گا امی کا چوزہ کہاں جانا چاہتا تھا اپنی امی کے پاس آپ اس کا جملہ ایسے بنائے لیتے ہیں کہ چوزہ اپنی امی کے پاس جانا چاہتا تھا اگلا لفظ ہے کھانا 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 کیا جملہ ہوگا کھانا کھانے کا آپ جملہ بنائیں گائے گا فلیف گا ہمدہ بڑھ گیر اے گائے کھانا لینے گئی آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو گائے کھانا لینے جا رہی ٹھیک تو آپ اس کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہو تو یہ زیادہ سان ہے گائے کھانا لینے گئی اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مدد 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 کا جملہ بنائیں میری مدد کرو میری مدد کرو اگلا لفظ ہے شکریہ شکریہ کا جملہ بنائیں گے تمہارا بہت شکریہ تو آپ یہاں پہ لکھیں گے تمہارا بہت شکریہ دیئے گیا حروف کو ملا کر الفاظ بنائیے اب ہمیں کچھ حروف دیئے گے ہیں اب ہم ان کو ملا کر الفاظ بنائیں گے ریلیف را سین تیوہیتا راستا تو آپ اس کے حروف لکھیں میں آپ کی کتاب پر ہی لکھ رہی ہوں ریلیف را سین تیوہیتا راستا میم با مو لام چھوٹیے لی میم با مو لام چھوٹیے لی مو لی باغ بے علیف باغ غائن باغ پتنگ پے تے نون گا پے کی آدھی شکل تے کی آدھی شکل نون کی آدھی شکل اور گاف کی پوری شکل تو ہمارے پاس پتنگ بن جائے گا آپ کی اردو کی درشی کتاب کے صفحہ نمبر گیارہ پر جو سوال نمبر دو ہے سرگرمی نمبر دو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر جو کام کرتے ہیں ان کے نام لکھیں کھیلتے ہیں آپ نے گھر پر اپنے ماما سے یا بڑے سے پوچھنا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ مل کر کیا کام کرتے ہیں اور یہاں پر لکھنا ہے ان کی مدد سے نمبر ایک کھیلتے ہیں آپ یہاں لکھ سکتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم دوستوں کے ساتھ مل کر کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں یہ آپ کا گھر کا کام ہے تو پیارے بچوں آج ہم نے سبق نمبر دو کا آغاز کیا تھا اور سبق نمبر دو پر ہم نے املا کے الفاظ دیکھے ہم نے سبق کی پڑھائی کی جس کا عنوان تھا میری مدد کرو پھر ہم نے اس کی سرگرمیاں دیکھیں ہمارا صفحہ نمبر نو اور دس دیکھا اس کے علاوہ ہم نے اپنی عملی کتاب پر بھی کام کیا تو پیارے بچوں آپ نے یہ سارا کام گھر پر اس کتاب پر پورا کرنا ہے پورا کرنے کے بعد آپ نے اس کتاب کی تصویر بنا کر سکول کے نمبر پر بھیجنا ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج جو بھی پڑھایا گیا ہے آپ کو اس کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کے بارے پر تو آپ مجھے سکول کے نمبر پر کال کر لیں میں آپ کی تمام سوالات کے جواب دوں گی پیارے بچوں اپنا کام جو بھی آپ کو دیا گیا ہے دو دن میں مکمل کریں اور اس کو سکول کے نمبر پر بھیج دیں سکول کے وارس ایپ نمبر پر بھیج دیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر تو گھر پر رہیں محفوظ رہیں اور اللہ حافظ